منافق کے اپنے ہی حصول ہوتے ہیں اگر علماء نبی کی عزت کی اصحابہ کی عزت کے لئے نکلیں تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بکاو بولوی ہیں انہوں کو کوئی چابی لگا رہا ہے اگر وہ نہ نکلیں تو پھر منافق کہتا ہے کہ اب یہ نکلیں کیوں نہیں کھا رہے ہیں نکلتے کیوں نہیں عالم نہیں ہے ان کا کام ہے نکلنا منافق کا اپنا ہی حصول ہوتا ہے وہ نہ ادھر خوش ہے نہ ادھر خوش ہے آپ کو پتا ہے جو عبداللہ بن عبیت تھا وہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موہ پہ آپ گتانے دیتا تھا وہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پہ آپ گتانے دیتا تھا جب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یا ایو اللہ زینا من واتی اللہ واتی الرسول تو وہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جی یہ اللہ کے نبی تو ہیں لیکن یہ اللہ کی اطاعت کا ہمیں سامنے بتا کے اپنی اطاعت کروانا چاہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی کو بھی منا دینے سے باز نہیں آیا اور تقریباً سات سو نمازیں میرے نبی علیہ السلام کے بیچے پڑی تھی سات سو نمازیں اگر آپ کو آئیڈیا ہونا تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ایک نماز کے کتنی قدر ہے مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں دو رکعت نماز نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار کا سواب ملتا ہے اگر آپ خانہ کابل میں دو رکعت پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ کا سواب ملتا ہے اگر وہ مسجد اقصہ میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پچیس ہزار کا سواب ملتا ہے یہ میں نہیں کہایا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آئے دیکھ لیں فلسطین کی مسجد بھی بیابان ہے جو وہاں پہ کھڑے ہیں وہ ہی سچے مسلمان ہیں وہ ہی جہاد کر رہے ہیں باقی سب ڈراما ہے علماء یہاں پہ جو بور رہے ہیں پاکستان میں وہ حقیقت بور رہے ہیں بچارے لیکن انہیں بھی لوگ ڈراما کہا دیتے ہیں اچھا میں آپ کو عبداللہ بن عبی کی بات بتا رہا تھا اب آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف میں عام مسجد میں نماز پڑھنا ہے سے عام مسجد میں نماز پڑھنا آپ کو پتا ہے کہ ہر کلام کا سواب جاتا ہے وہ سات گناہ یا ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اگر ایک نکی پہ آپ کو دس نکی ملتی ہیں تو آپ کو اس رمضان شریف میں ستر ملتی ہیں اسی طرح ہی رمضان شریف میں عام مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ کو کتنا سواب ملے گا دو نفل پڑھنے سے اگر آپ عام مسجد میں جو مسجد ساری اللہ کے لئے خاص ہی ہیں لیکن میں ایک بتا رہا ہوں کہ جو مسجد نبوی ہے وہ تو عام مسجد نہیں ہے مسجد ایک سا بھی افضل ترین مسجد ہے ہے تو یہ مسجد ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس تو ہے یہ ہماری مسجدیں ہیں وہ بھی ہماری ہیں لیکن ان کا مقام بولان دے کہ ان کے اللہ کے نبی وہاں پہ آئے ہیں تو اگر ہم ان مسجدوں میں اگر دو رکات نماز پڑھیں تو ہمیں ستر نفلوں کا سواب ملتا ہے اگر باجماعت نماز پڑھیں تو ہمیں ستائیس ہزار نمازوں کا سواب ملتا ہے اگر اگر یہی رمضان شریف میں عبادات اگر ہم فلسطین میں جا کے ہم فلسطین کی مسجد میں کریں بیت المقدس میں تو کتنا سواب ملے گا پھر آپ بڑھتے بڑھتے مدینہ شریف میں آ جائیں عام حالتوں میں روزے سے پہلے عام حالتوں میں پھر نبی نے فرمایا کہ پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملتا ہے عام دو رکات نماز نفل ادا کرنے سے فرائض نہیں نفل اور یہی نفل اور روزے میں ہم پڑھیں تو وہ پچاس ہزار کو کہاں پہ آپ خود ذرف دے لیں اسی طرح یہ ایک لاکھ پیسے ڈیوائیڈ کر لیں کتنا اسواب ملے گا اور جس میں میرے نبی کی پیچھے نمازیں پڑھی ہوں اب آپ ذرا سوچیں کہ اس کا کیا مقام ہوگا لیکن میرے نبی کی پیچھے نمازیں پڑھے کے بھی لوگ مسلمان سچے نہیں ہوتے مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن منافق مسلمان دو قسم کے ہیں ابھی بھی پا جاتے ہیں اس وقت بھی پا جاتے تھے آپ دیکھ لیں کہ نبی کی عزت کی بات آئے صحابہ کی عزت کی بات آئے اللہ کی عزت کی بات آئے کوئی نہیں نکلتا جو نکلے آپ نے خود دیکھا ہوگا جو نکلے ہیں انہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ برے ہیں اور اس وقت بھی وہ ہی نکلے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہیں لوگ برا کہہ دیتے ہیں لیکن خود بھی بات نہیں کرتے ہیں علماء کو یا ان کے پیچھے جو چلتے ہیں انہیں لوگ برا کہتے ہیں خود بھی نہیں کام کرتے انہیں بھی روکتے ہیں مطلب انڈائریکٹ انہیں بھی روک رہے ہیں اگر انہیں برا کہہ رہے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے آپ دین کی طرف آئیں دین سے رجوع کریں علماء سے بغز ختم کریں اگر دنیا و آخرت کی بھلائی جاتے ہیں یہ علماء میرے نبی کے وارث ہیں یہ بات یاد رکھئے گا